موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ روحیل انتخاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریال انفو وید روحیل انتخاب رمضان آ رہے ہیں اور رمضان آنے سے پہلے ہی مارکٹ میں اشیاء خرنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں وہ نایاب ہو گئی ہیں یعنی کہ سپلائی کا ایشو آ گیا ہے سامان کو روک دیا گیا ہے سٹاک کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور ان کو مارکٹ میں دستیاب نہیں کر رہے ان کو مارکٹ میں تب دستیاب کریں گے جب رمضان شروع ہو جائیں گے پچھلے دو سال بھی ہم نے یہی دیکھا اور خسن میں پچھلے سال کی بات کروں گا جب کوویٹ سر پر تھا اور اس وقت فروٹ جو ہے بہت مہنگے ہو گئے تھے تین سے چار چیزیں ناظرین آپ سب لوگ ہم رمضانوں میں کھاتے ہیں اور فروٹ جو ہے وہ پورا سال آپ کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں اور رمضان میں تو وہ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ آپ درز بار سوچتے ہو کہ رمضانوں میں فروٹ چارٹ کھائیں بھی یا نہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو ہے وہ آٹا چینی اور گھی جو ہے وہ کم قیمت پر نیاب ہو گیا ہے کیونکہ شہری پرشان ہے وہ رکھ تو گیا ہے رکھ تو گیا ہے دپارٹمنٹل سٹورز پر لیکن وہ نیاب ہے مہنگا ہو گیا ہے کئی جگہ پر کسی جگہ پر دستیاب نہیں ہے شیلف پر جو آپ پروڈکٹ لے رہے ہو آٹے کی جو آپ پروڈکٹ چینی کی لے رہے ہو چینی کے تو خیر ریٹس ویسا ہی آپ کے سامنے ہائے ہو گئے ہیں جس وقت یہ گورنمنٹ آئی تھی اس وقت چینی جو ہے وہ کس ریٹ پر تھی آج آپ کے سامنے ہنڈرڈ پلس یہ چینی پر کے جی ہو گئی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گوشت جو ہے اس کے نرخ بھی بڑھ گئے ہیں اور میں بس آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ سکتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا احتجاج اپنا کیجئے غیر ضروری چیزوں کا وائک آٹ کر دیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلے ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے لوگوں نے فروٹس لینا چھوڑ دیئے تھے یہ ایک سوشل میڈیا کیمپین چلی تھی اور سوشل میڈیا پر لوگوں نے کہا کہ ہم متحد ہوتے ہیں اور فروٹس کا وائک آٹ کرتے ہیں پھر لوگوں نے یہ پوس یہ بھی لگائی ایک تصویر کیس کے کہ اس سبزی اور اس فروٹ فروش کا کیا قصور ہے جو یہ فروٹ بیچنے والا ہے یہ اپنے گھر پر جو ہے پیسے لے کے جائے گا تو پھر سب لوگوں نے سوچا کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ ملا جلا رد عمل آیا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پار کیا ہے تو کچھ نہ کچھ حکمتی عملی بنائی ہے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئی ہے اور کچھ پلان کیجئے اور وہ چیزیں خریدی ہیں گھر میں جن کی ضرورت ہے غیر ضروری چیزوں کا آپ جو ہے بائیک آٹ کر کے جو ہے ان کے سامنے آپ جو ہے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لابی کو ختم کر سکتے ہیں اور پروردگار سے دعا کیجئے کہ آپ اس کام میں آپ کیا جو ہے وہ ساتھ دے کیونکہ آپ کی نیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے اشیاء خرونوش کی قیمتوں کا بتا دیا ہے یہ تازہ خبر ہے آج کی خبر ہے نائنٹ آف اپریل میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور رمضان میں آپ یہ دیکھئے گا کہ پرائیسز کتنے اوپر جاتے ہیں اور یہ ہر ساتھ ہوتا ہے بڑے شرمناک بات ہے کہ پورے جو دنیا ہے وہاں پر رمضان المبارک میں چیزوں کو سستہ کر دیا جاتا ہے اور خصوصا ہم بات کریں ایسے ممالک کی جہاں پر مسلم میجورٹی میں نہیں ہے منورٹی میں ہیں وہاں پر مسلمانوں کا خیال کیا جاتا ہے بڑے بڑے میگا سٹورٹس پر ڈپارٹمنٹل سٹورٹس پر چیزوں پر ڈسکاؤن لگا دیے جاتے ہیں تاکہ جو رمضان المبارک میں مومن ہیں جو مسلمان ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو اور اسی لیے وہ اپنے دوسرے جو ان کے ایونٹس ہوتے ہیں خصوصاً کرسمنس میں دنیا بھر پر سیل ہوتی ہے آپ کے سامنے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں اور ہم کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اتنی مہنگائی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور یہاں پر بیٹھ کر جو ہے گرہ فروشوں نے اور یہاں پر جگہ اپنا کام سٹارٹ کر دیا لیکن دیکھیں کب تک یہ سب کر سکتے ہیں کیونکہ پروردگار کی جو رسی اسے دریئے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں ناظرین ایک اور اسی سے جوڑی عام خبر ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن نے رمضان پیکش کا اعل اعلان کر دیا ہے جو دس اپریل سے نافذ العمل ہوگا یعنی کہ دس اپریل کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے اس پیکش کا اعلان کیا ہے جس کے بعد آپ کو کچھ حد تک جو اشیاء ہے خورنوش ہے ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ مستحقی ملیں گی آپ کو اور ان کی قیمتوں میں انیس بیس آپ کو کمی نظر آئے گی رمضان پیکش کے تحت چینی آٹا دال بیسن بیسن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور برینڈٹ مسنوات یہ قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں مشروبات کی ہم بات کر لیتے ہیں اور دیگر چیزیں جو رمضان اور گرمیوں میں استعمال کی جاتی ہیں باقی کاراچی کے حساب سے اگر میں بات کروں یہ ویڈیو کاراچی سے ہم ریکارڈ کر رہے تو یہاں کا کمیشنر کاراچی تمام تر معاملات کو دیکھے گا اور اس کے حساب سے جو ہے وہ ریٹس مختص کر دے گا اوورال پاکستان کی بات کریں پنجاب میں بھی اسی طریقے سے کام ہوگا اور پورے پاکستان میں بھی اسی طریقے سے کام ہوگا ویڈیو پسند آئیو اس کو شیئر کیجئے ہمارے چینل ریڈ باک تی کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ